اے مومن مرد آبادن میں تینڈے کی تے گال روانے یا نال خلوص دے آیا کاریاں وچ مجلس دے آنے کیوں متے پاسے نال سجاد ہوگی اندے دکھے ہوئے زگم دکھانے جندے وال کھولے ہیں ہنی شام دے وچ دوبارہ وال کھولانے انتوارے سامنے کاری القصائز زاکر مسافرہ شام شہنشاہ اکرم صاحب سید زاگم باز شاہ صاحبہ افتبہ بھٹے والے اپنے مقصوص انداز میں ذکرہ وفضالہ مسافرہ بیان فرمان گے میرے پانی کر کے جڑے بندے پچھے پچھے نوگے آجو تھوڑے 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 گے آجو سلوات ٹائٹ کرنے مجلس پاکدی قبولیت واسطے سلوات بیمار ممن ممناتی صحت واسطے سلوات سرکار حجت پاکدی سلامتی واسطے سلوات اپنے مارس دے بہت جلد ظہور واسطے سلوات بانیاں مجلس دے مرخمین واسطے فاتح بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ای آکن عبد و یاک نستائین دن صراط المستقیم صراط اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم بے رزق یا رزق دے بے اولادن و اولاد دے بے ایمانن و ایمان دے بے روزگارن و روزگار عطا فرما حاضرین نوکری قبول فرما حاضرین نتورایا قبول فرما جگہ مجلس پاک جگزرے سارا وقت عبادت شامل فرما ذکر پاندہ صدقہ سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما میرہ اللہ محبت اہل بیت عطا فرما میرہ اللہ معرفت محمد و اہل بیت محمد عطا فرما میرہ اللہ غم حسین علیہ السلام عطا فرما قابل اطرام بانی یعنی مجلس دیرے سکولان دیج خیر و برکت عطا فرما ذکر دا صدقہ اینہ گھران و آباد فرما دکھا تکلیفہ مصیبتہ آفاتہ پریشانیت و محفوظ فرما پاک فاؤج بے سپا سلار دی محافظت فرما دہشت گردان دی نسل قطع فرما اور اس پاک مجلس نو اپنے عظیم مقصد تحت دربار اہل بیت اج قبول و منظور فرما وارس دا جلد ظہور فرما یا رب محمد ماعال محمد صلی علیہ محمد ماعال محمد واجل فرجہ آل محمد بات سوڑی سلوات پڑھو ایدی سوڑی سلوات پڑھو گناہ معافو وینو چیواز نال سلوات آل محمد ماعال محمد آق باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوی اللہ وصلہ تو وصلہ مولا وسیع ووزیر ہی ووارس علم ہی علم الولین وصلہ تو وصلہ مولا حسین الغریب شہید لچان بے ارض کربلا بلا لوگا کفن کوئی نہیں ملے ملے بسم اللہ بسم اللہ اللہ روپے شیعہ سنیاں کو بڑا بڑا مظلوم زہراد اللہ اجازت دیو تی غریب دی گربت دائی کی جملہ سناؤ اللہ اللہ جسمہ ہو اریان جیند تندے کپڑے لٹے لٹے جے آئے آئے اللہ ہرم ہو اسیرون فلکوفتِ وشام کھاریاں لیاں جہدیاں بیڑی رول گیاں بسم اللہ قرآن کوئی لفظ فالتو نہیں پہلی لفظ سمجھ لیستی تو سام پاکا لبھی راما دے شالہ ہو بھی سنگت نصیبے میں لمبے سفر تیوہ دی پہیاں میرے ہن حالات عجیب بڑا سمجھ دار مجمع یارہ محرمے کربلا دی سرزمین کوچھ بے کفن لاشاتے وارس کھلوتے ہوئے ایک ماہ جڑی چھیاں مہینے دے پتر دی لاش چاہ کے اوٹھے لیایے جتھ ایک پاسے سوڑے اکبر دی لاش دو جے پاسے سیریا والے دی لاش درمیان اچھیا مہینے دے پتر رکھیا دیا اسگر میرا لال بھیرا بھیرا مانال سوڑے لگے دے دستور دنیا دا میرے قبلہ جدو والدین نو اچانک لمبے سفر تو ٹرنا پہ جاوے چھوٹی اولاد نو بڑی اولاد حوالے کر کے ٹر دینے علی باد شادی پاک نو علی اسگر نو چاہ کے دعا مدیاں بھیراوا دے درمیان رکھ کے رو رو کے پہیا دیے تُو سم پاکن بھیراوا دے شالہ ہو بھی سنگت نصیبے میں لمبے سفارتے ویندی پییا میرے ہن حالات عجیب ہے مادی حسناتے میری سہلا دیے تیرے کفانتے کجھ نہیں خراجانا فادی نہ سلمان رو گئے ہیں قدیمی نہ رو گئے ہیں اوپر کی تائمات غریبے تو آنکھوں پہ اوپترہ کو میرے لڑنا دے دے ہوندہ پہ کاشیر کریں جی با بھائی ہیں بسم اللہ کرا ہاؤس لے نالو لادنہ کوئی دکھ نہ بیکھے جد رو گئے پاکا نگامت رو گئے میں ڈی سہلا دیے تیرے کفانتے کجھ نہیں خراجانا پر کی تائمات غریبے تو آنکھوں پہ اوپترہ کو میں ڈلڑنا دے دی ہوندہ پہ کاشیر کریں توقع تو سونی مجلے سے سارے بندے رو رہے ہو مجلس تھی ابتدائے آؤ میرے نال چاندلہ میں واسطے کربلا ٹردی پہ یہ بے کفن پتر دی لاش تو سکی ماں صرف بے کفن ہی نہیں پامال لاش کدی سوچی ضرور جڑچیاں مہینے دا ہوئے اور گھوڑیاں دیا سمہ تلے پامال ہو جاوے پچھے چیز بچ دی کے لئے پامال پتر دی لاش دے پاسے دے کیا دیئے کوئی شکوا نہیں جو پیو تیدے کیتا ہے اپنا فراز ادا ہے تو پانی مگدار ٹر گیا ہے یا درد گیا ہے مکھا ہے میری سالہ دیئے ایک ہے ارمان جو کون تیدے ہون دی کبر باب دی جائے او جڑا زائر آر زیارت کر دے آدھے اے سگر دی ہی ماں جڑا زائر آر زیارت کر دے آدھے اے سگر دی ماں میں صد کیا ہوا بہت چھوڑی مکان بہت چھوڑا پرسا آدھی اے بہت تھوڑی مدت حیاتی لیتیں بنشی رات پدائے ماں صدق ونجی اوہی کھا گئی پردیس نگرام میری سالہ دیئے میں کو معاف کری کال کول تیرے نیمہ اجری پہنچائے اوہ تیرے نکھڑی کپڑے بی جے ہن وہ یوں ہی لٹ لے کو سبادہ تارہ چڑییا خالک پاسیا Marin ہاتھ مارے آئے علیہ السگردی ماہ نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب جھولا جھولانے لگتی ہے خالی کبھی کبھی اور یہ ہے تصرفات کسی کے خیال میں کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سباہ سباہ تارا چڑے آہ مٹی تے ہاتھ مارے آہ علیہ السگردی ماہ تیروں رو کیا کہا پکھی فجر دے بولے نیہ سگردی آج تو نہ بولے بولی چنگی کی تیئے سنگا تبابے دی سوچ کر گیا مان دی میری سانا دیئے میں کوئی آہ داوے 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 تاڑے جاگڑ داوے لا اللہ مان او جڑا اوٹھ داوے ہالی ہالی ماما مارونی میرا جنہ سے ہڑکے کوڑے والوے محسد کیا مان جی بہت سوڑی مکانے بہت سوڑی پاک مجلسے بہت سوڑا پاک محولے رومن والے ہالے 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 تو بھیڑی چپ کر کے شام پترہ نہیں علاشہ تے ماما نو کسے رو مرنی دیتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام اچھ پتر دے سامنے ماما مار چھوڑی ہیں ماما نو مدینے میں چھوڑا روا کے مارے آنے دین و شام دے رامہ میں تلپا تلپا کے مارے آنے چودہ دے گرد و نواز شریف لوگو بھا میں قرآن میرے سیرتے رکھ لو مینو دسلتے پوندے نا موئیاں نہیں ماریاں گئیاں رسول دیاں دیاں قتل ہوئیاں نہیں محمد دیاں دیاں تیرے میرے قتلن دا حساب ہونے تے رسول دیاں 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 دے قتلن دا حساب نہیں ہونے ایک دے نامنے میرے وارس نے تے پچھنے دسو کیڑے جرم چمان چار گھنٹے کھلوایاں نہیں دین و نو گھنٹے کھلوایاں اس خان دان پاک دیاں ملکہ مچ کبرہ ہیں میرے شریف لوگو دیاں قتل ہوئیاں نے پاک نبی دیاں قدی کلنا بندہ بوے تے سوچے ضرور مسلح تے بے کے ضرور سوچے دھی علی دی بین اٹھارہ ویرہ دی تے قبر شام دے رات قدی وارسہ والیاں نہیں لیکن پرہ کلیاں ہوئی ہیں دعا منگوا کھو مالک ہو اور کچھ نہیں منگ دے ساڑے امام نو جلدی بھیج ساڑے وارس نو جلدی بھیج ساڑیاں بے گناہ لاشاں دا جلدی حساب ہوئے ساڑے قتلنا دا جلدی انصاف ہوئے وارس آمنے تے ہر بے گناہ قتل دے خون دا حساب ہونا تینو میں نو دھییاں پیاریاں نے تے نبی نو بھی دھییاں پیاریاں نے ہر جو میں نو کربلا آن دے کتاب آنچے مل دے تے خون اچھ تڑپنیاں ہوئیاں لاشاں لے پھر دے تے قبضہ تنوار تے ہاتھ رکھا دے دینا اجازت دینا کول پچھاں گیڑے جنو میں جمارے جلدی تشریف رکھو جی مجرسی تے جتہی جگہ مل جائے مسل دہور حال ہے کوئی نہیں ایک کوئی حالے سا دوارے سا اجازتیں جی تھوڑے جی نو کریئرز کرنچ سارے شامل ہو جی مجلس پاکے جی ایک سبق میں بچپن تو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر دا رہا اس تے موتی کٹھے کر دا رہا آج میرے کلے بہت وڈہ خزانہ بان گیا ایک باب وفا پاک رباب آئے میں صدقے ہو حسین بادشاہ دے تعرف کر آ رہا حسین بادشاہ دے ویڑے وچ اے پاک موظمہ آ کے دعا اولادہ دی ماہ بنی ہے پتر پانی منگدہ مارا گیا ہے دھی شام دے رحمہ وچی رل کے مارے گیا علامہ علی نکی آل اللہ مقامہ ہو او فرمندیا دو کم یزید نہ کر دا ہو سکتا اقتدار تھوڑا جاگ کے چلا جاندہ اقتدار دا عرصہ ود جاندہ دو کم نہ کر دا رباب دے چھے مہینے دے پتر بھی کر دا نہیں ترہے پھلا تیر نہ مار دا تو چھوٹی شہدہ دی پاک دکھا لے جا رسی نہ مار قرآن میرے سے تنکلو شیعہ نوجوان آج بھی رسیاں سمیت ستی ہوئیے حسین اے ون تھرڈ دے بے غیرت حکمران نو برباد کر گی پاک رباب دی جوڑی ایک دا نام علی اسفیرے تے دو جی شہدہ دی دا نام سکین جیڑے شہر چکافلہ گزریا نا سار نیزیاں تے سوار ہوئے نا میں خوبصورت مجلس سناونا چاہنا میں جس لو مجلس سمجھ سکیا میں او جناب دی بار گاوچ پیش کرنا چاہنا سار چاملے تے ایتھوں بے دار ہوں نیزیاں تے سوار ہو کے جیڑے بازاراں میں چھو تے راماں میں چھو گزرے ہاں نا سار تے لوگ مکاناں دی اچھتاں تے چڑھ کے ویکھا نا علی اکبر دے سار نوے کے خاموش روئے نا مظلوم دے سار نوے کے خاموش روئے نا گھوڑے دی گردن والے سار نوے کے پھر بھی خاموش روئے جیڑے والے رباب دے پتر دا آوے آنا سار سانگتے سوار ہو کے سامنے علمان علمان کر کے مستورات مکاناں دی اچھتاں تے دوڑ جاوے نا تے ایک دوجی دے پاسے دے کے آکھنا جنگ نہیں ہوئی ظلم ہوئے اے تاجے مانو 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 نہیں سکتا اے تاجے بولی ہے بولی نہیں سکتا شور مچا کے اولاد والے آکھنا کوئی دس ہوئے اس لکیڑے جو رو بچ مارے آنے آئے بیسد کی آئے بیسد کی ہو اس ون تھردے مضبوط حکمران نو برباد کر گئی جوڑی میری پاک سینڈ رباب دی آئے آئے اجازت سارے ہیں دی ہن سونا محول بانا ہے تے سن دے تے سونا ہے ذکر بھی سونا ہے محول بھی سونا ہے اس للمچے جگہ اللہ دی ساری کائنات چھو اور مہن دی ہے کوئی نہیں آئے اجازت سارے ہیں دی اے باب وفانوں میں بچپن چک موٹی کٹھا کر کے تے تصویری شکل چھو میں سنوں اے تیار کیتا بزرگا کو لوں کتابہ چھو اے پاک رباب علیہ سویر دی پاک ما پرندے گزرنا نا تے اپنی زبان چھ بولی بولنا تے رباب پرندے اندھے پاسے ڈے کے فرماویا جدو میرے کل گزروں بولی یا نہ بولیا سوچ لیا میں کتھو شروع کرا بسے تو شروع کرا چاند دن آنا پتر جھولی چپا کے تے سفر تے ٹور پی علیہ سغر دی ما اے کس بندے نے ادراہ کے میں کی آنکھیں اے کون اندازہ کر سکتے علیہ دی بادشاہ دی پاک نو دی گروہ بندہ اے میں ہر لفظ تے رکا ہر لفظ قابل وضاحت نہیں ہوندہ بس اتنی تفصیل شاہ جی چاند دن آنا پتر جھولی چپا کے نو علی دی سفر تے ٹور پی آئے آئے پتو کی نا مقام ہا اے میں آکھا چاند دن آنا پتر جھولی چپا کے نو علی دی سفر تے ٹور پی ایک نو جوان لڑکا مجلسے چھوٹھیا تیا کھ لگا دست سہینا کتنے دن آنا دہا میں آکھا ہفتے اشرے دہا علی اسغر جدو مہا مدینی اٹر پی یہ جو علی چپا کے وہ موت ماتم کر کے آخر لگا پھر مجلس شروع کرن تو پہلے آج اعلان کاراک حسین دا علی اسغر جم دا مسافر اکھان دے سامنے پتر پانی مگدہ مارا گیا بے کفن پتر دی لاش تکھل دوتی ہے میں نے دیکھو مجلس پھریدہ نہیں ہیلو ہیلو اپنا کم کر بڑے اترام نہ کھاڑا نہیں ہوا ہے تینا کوئی میڑے ہی مکان ہے انہوں سمجھا کے اندر آنے دیا کر سارے آنے کوئی ساؤنڈ آلا ہوئے دوجی ڈیوٹی آلا ہوئے انہوں سمجھا کے لیا ویا کر بے کفن پتر دی لاش تے کھلو کے پیادی ہے سغر تم پانی مگدہ مارا گیا ماں دا واس نہیں لگا میرا لہا کھلو کے سوچے نا پتر منگیا کی ہے تے ماں دے نہیں سکی پانی تے دو آن تنی آمان دے درمیان علیہ سغر پانی مگیا ہے تے ماں نہیں دے سکی تو پانی مگدہ مارا گیا ہے ماں وادہ پی کریں دیا میں باقی زندگی ہوں ٹھنڈا پانی نہ پیسا اے مذہب اہلِ بیعت متے بندے کسے انہوں پتہ نہ لگ چلے ہوئے لگ سکھ وقت زائع پیا کردہ ہوئے مذہب اہلِ بیعت وفا دہ مذہب ایتھوں بے وفا ماں کو جنہیں مل رہا جتنے کسے دیس پاک ویڑے نال وفا ہے اتنا بڑا ہو پریزگار ہے جتنے کسے دیس پاک ویڑے نال وفا ہے اتنا بڑا ہو شیعہ ہے یہ گلپ ہمیں لکھ لو جیکو متقی پریزگار لکھنا چاندہ ہوئے تھے یہ لکھ لو میں ذمہ داری نال پی آخنا مذہب اہلِ بیعت وفا دہ مذہب آدھیے تو پانی منگدہ مارا گیا ہے ماد آوازنی بھی لگدہ میں باقی زندگی ٹھنڈا پانی نہ پی سا بے پلانے اٹھتے سوار ہو گئی ایک بندے ہائے کی تھی یہ میرے سارے نال ہوا تو سارے ہائے کروا کوئی بے پلانے اٹھتا جوڑے رسولنی انوات دھییا نا بے پلانے اٹھتے سوار ہوگی دیکھڑا میرے پاسے میں قریب رہا نہ مجھلے سے ماحول واسطے چاند گلنا فالتو کر گیا دور ویکھے تے شہید اعظم دی لاشتتی ریت تے نظر آئی ٹردے اٹھتے کنڈ تے متھا مار کیا دیا اور زمانے دا سردار ایڈی گروبات اور جبریل دے پرانہ سوار ایڈی گروبات اور محمد دے پاک دوش دا سوار ایڈی گروبات پورے اٹھ پاہر گزر گینے جب ہی تیری لاشتتی ریتے پی رل دیئے ٹردے اٹھتے کنڈ تے متھا مار کیا دیئے کنیز وعدہ پی کریں دی آہوڑ میں باقی زندگی چھاں دے نا بازنا آئے آئے میں نے بزرگویں دو گلنا کر کے نو علی بادشاہ دی شام ٹر گئی کتے جی ایک سال تے اٹھارہ دن قید رہی تے لفظ میں پہلا آکھ کھڑا لنا ساری زندگی کسے بندے کلیاں بے کے رونا ہوئے تھے وہ میرے پاسے دیکھے ایک سال تے اٹھارہ دن آدھے بعد جڑے ملے قیدہ مکیاں تے تربار یزیدی چواپس زندان چاہ کے جڑے ملے کربلا تے شام بیاں جڑیاں ہویاں دوں میرے مولا دسیانا پھو بھی ہے ماما قیدہ مک گئیاں تے قیدہ نیرے حائدی خبر سن کے ساریاں بی بی ہیں جلدی جلدی مٹی توٹ کھلو دیاں تے ایک نہیں اٹھی جڑی یا سگرت سکینہ نمار اے سوڑا سنے شرما کیوں روندہ ہے جس تتلق تھوڑا ہوئے جس تتلق ہوئے اور قدی شرما کے نہ روئے میں اکھے سارے پاک پردہ دار مٹی توٹ کھلو دے قیدہ نیرے حائدی خبر سن کے ایک نہیں اٹھی جڑی یا سگرت سکینہ دیمائے میرے امام ٹردے ٹردے قریبا کیا دن اما ساریاں بی بیاں جو تیار ہو پہین اما تسی کیوں نہیں اٹھے پتر بی مار دے پاسے لے کیا دی جڑییں تیار ہو پہین اندہ وطن تے کوئی نہ کوئی ہے سن رہے ہو جی سجادہ میرا وطن کےڑا ہے میں کتھے ونجڑا ہے پتر تے وارث میرا کربلائے دھی میری اتھے شامش رل کے مر گئی سجادہ انج بھیڑا دفن ہوں دی یعنی جی میں تیری بھیڑ دفن ہوئی آئے 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 جلدی کروئے جاڑا صاحب دیا لائک زاکر فرمین دیا جمعہ دا روز ہاں سارچامی زندگی دا کوئی پتہ نہیں جمعہ دا روز ہاں این نماز جمعہ دا ٹائم رل موئی بھیڑ دا میاد زندان چچا کے میرے چوتھے امام نے دمشق دی جامعہ مسجد میں باہر علی دروازے تلیہ آکے رکھیا آئے 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 جاڑا صاحب پڑھ دیا نمازی نماز تو فارغ ہو کے پچھ دے رہے تو کونے تکہ دا میادے تو کونے تکہ دا میادے حسین دا پتر نسیندہ رہا میں مدینہ لے نبی دا رشتہ دا رہا تے میری بیر زندان چرل کے مر گئی ہے جاڑا صاحب پڑھ دیا پچھ پچھ کے لوگ اپنے اپنے گھرانوں ٹھوڑ گئے تے کلے آ سجاد سکینہ دا میاد چاہا سجاد اینج بھیڑا دفن ہوں دی یعنی جی میں تیری بھیڑ دفن ہوئی ہے تسلی دیتا عورتیں جنوے لے پاک شین آکھیا میرا کیڑا وطن ہون میں کتے ونجڑا ہیں تسلی دیتا عورتیں میں نے چوتھے امام فرمایا اما دو رستے ہیں مدینے دے ایک صدہ مدینے ہوں ایک کربلا دے پاسی و مدینہ اما حکم کرو کیڑے پاسی و وطن تھے ونجڑا ہیں منشاہ امامت لزین اچھ رکھ دیا ہویا پتر بیمار دی سونی داڑی تہت راکیا دی جڑے پاسی و دیلہ وطن میرا کیڑا پاسا ہے اے سونی مقام اے جنگت للمہنگی اس نے حفاظت کریں اے ہو سی تے تو ہو سے اے نہ ہو سی پھر تو بھی نہ ہو سے کوئی بھی نہ ہو سے سجاد منت کریں نیے شام چھوڑن تو پہلے میں نے تھوڑے جو وقت واسطے دھی دی کبر دینا چاہو عرفان حیدر آبدی بہت سونے زاکر پاکان دے کروٹ کروٹ جنت ہوئے وہ فرمین دیوں دے سکینہ دی کبرتے ساری بی بیاں معاملہ تو اترییاں تے ما سکینہ دی کھلوٹے معامل تو چھاڑ پھر آئے آئے نہیں رونا اندہ بندیان انساف کار این ان انہ روسے پھر کس انہ روسے ادلکار این ان ان روے کربلا والے انہو پھر کہکو روے خلوٹے معاملہ ارفان حیدر آبدی فرمین دے سکینہ دی پاک کبر نو این جگال نالایا جو رات نو ماما اپنی دھی انہو اپنے کول سون دی کبر چم چم کے فرمایا روز جو پوچھ دی ہمیں کڑا وطن تے وال سوٹ دیکھ اسی سارے وطن تے والے وہنے ہیں سجاد نے زیور لہگی اسی سارے وطن تے والے وہنے ہیں کوئی پیغام ہے ہی تا سگر آواز تے دیچا کافی دیر روان دی آواز آن دی رہی کون بند ہے جلہ ساری زندگی نہ رو بے اچانک روان دی آواز بند ہو گئی دھی علی دی دیکھا دی سجاد ویکھو ماں سکینہ دی کبر تے مر نہ گئی ہو بھی سجاد آئے ارادہ کی تا ماں نو کبر تے جدا کرا ویکھیا کیا ہے کبر اچ دو نکے نکے ہاتھ باہر آئے ہویا ہے جنہیں ماں دی گردن اچ پیوست ہویا ہے نال ہولیو لے وہنے پیاندہ سارے والے وہنے دیو میں غریب دی کلی کبر آئے ہو میں سنی کے فاوہ اے سونی مجلس اللہ پترہ نہ کوئی گامنہ ہو سات دن رہی نوجوانوں کچھیاں کبراتے کربلا آئے 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 کتنے دن جی بولو سات دن رہی جتھو تک میں نو پتہ کچھیاں کبراتے فتوے سازو پتھرہ نال وی سفر نمو تے ماتم کی تے زہرہ دیا 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 کرو متہ ہوش نہ پیاندی ہو بھی متہ زیادہ پڑ جاویں تے اے تھو چھٹی ہو جاوی پتھرہ نال میں فالتگلہ نہیں کر دا توبہ میری مجالی نہیں میں کوئی فالتگل کروں ستوے دن امام دا آپنا فرمانے جے شام دیا لٹیاں ہویا نو میں کربلا دے پاسے ٹورنڈا میں مدینہ دے پاسے ٹورنڈا نا کھا ہاں تے جڑے یہ شام بچ کے آئی ہیں یہاں یہ نہ بچوں ایک بھی جین بھی بنتاں تے نامنے یہ حالت ہو گئی یہی کربلا ستوے دنے جی میں جلدی کرنے گا بس اتنے میں غازریہ ہی میری کچھ میں زیادہ پڑ گیا ستوے دنے تے امام پاک نے کافل پاک نے مدینہ دے پاسے ٹورنڈا فرمایا ہے دیکھنا ہے جی میرے پاسے نیاز حسین جو میں پیار نلتواری خدمت کرنا چاہنا ساریاں بی بیاں حکم خدا حکم امام حکم خدا ہندہ ہے ساریاں بی بیاں معاملہ تے سوار ہو گئی یا تے پچھنا پیا ایک بی بی کو پھر بھی اٹھننا ہویا مٹی توں پچھنا پیا میرے چوتھے معاملوں کیا سارے پردہ دار تیار ہیں کھلو تے معامل تے دھی دی ماں حسین بھی کبر تو اٹھتی نہیں آخری بندے تک میں نے دیکھڑا جی نیاز حسین میں قریب آ گیا سجاد آئے امہ اٹھی تیار ہوا نہ وطن پتر بیمار نے پاسے دیکھ گیا دی تو امام تیریاں ذمہ داریاں زیادہ ہیں تو پھپی امامان اللہ کے مدینے چلا جاں میں نے پتہ ہے میں زیادہ نہیں جیونا سولہ سالہ دی زندگی آئی علیہ سگر دی پاک ماں دی تے سارے وال چٹے آئے سوٹیاں تے تُر دی آئی علیہ سگر دی ماں میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا میں نے باقی دن زندگی دے حسین تے سگر کو لے گزار لہنے سجاد آکھے امام کے پہ فرمین دیو جیو تے جنگلے بہت جنڈی بہت سوڑا شہر عباد ہو ویسی امام میں آپ تھوانو زیارت واس تے نال لے کے آ کر ساں پتر بیمار دے گالچ بہاں پاک یادی سجادو میرا لالکے ہویا جو جنگلے میں کسے نو دسنا ہے میں کہو نا سجادو میں نو قسم تیری امام دی اگر کوئی تیرے پیوتا زوار آیا اس میں کو لپس لیا نا بیبی تُسا کون ہو میں کسے نو نا آکسا میں علیہ سگر دی ماں میں علیہ نینہ آم اے آکسا جڑا کبری ستا پہ آئے میں آستی نو قرآنی سوڑا سوڑے سجاد چٹے والا تے بوسا دے کیا دے مویلو نمار تُو نو قرآنی ہے تُو تے نبیان دی گائے رہتے تے میں جنگلہ چھوڑ کے کیے ٹڑھ جا بسم اللہ قرآن بس کروں سجاد امام دے آکھنٹے وطن تے والای بسم اللہ جی مولا سید دے سجاد امام دے آکھنٹے وطن تے والای تُس ہمیں رپاسے دیکھ رہے سجاد امام دے آکھنٹے وطن تے والای وقت پھر تیزی نال بدلیا وقت دی اپنی رفتار دوستو کو فید تخت تے مختار آیا ایک دن صبح دی نماز پڑھ کے ہاتھ دعا دے بلند کر کے پیادا میرا اللہ تو نیجتہ نجاننے میں ہور کچھ نہیں منگ دا میں نے علی اسفر و قاتل ملا میں دعا لوان علی بادشاہ جی اجڑی ہوئی نو دے بیٹھے ہو جی بی بی نوازتہ میرے پاسے دیکھ رہے ہیں میں بہت چائم دیتا ہے جناب نو ہاتھ دعا دے جو واپس نہیں آئے جب دروازت سپاہی تلا دیتی مختار مبارک ہو بھی ہرمل کتہ گرفتار ہو گیا فرمایا سارے کم چھوڑو اس کمیننو میرے سامنے پیچ کرو انہو ہرملہ سامنے آ گیا انہو مختار نو کربلا یاد آ گیا تے قبضہ تلوار تے ہتھ آ گیا تخت چھوڑ کے اس تے قریب آ کے تلوار بے نیام کر کے اس تے پاسے دیکھیا دا کتی مادیا پترہ دسا کس رنگ چجاڑی ہے میں سڑے آجے بچھا تیری بیٹھی ہے کون بندہ ہے جنا رووے نا ساری زندگی بیٹھے ہو جی سارے بندہ جنا دا تلک ہووے گریبان اے بے غیرت زمانے دا ایک قدم پچھا ہٹیا آنکھ لگا مختار تو قتل کرنے تے میں قتل ہو لے لیکن قتل کرنے تو پہلے میں نو دساتے سہی نا آجے او ماہ جیندی ہے آجے تیری نسل آباد ہوئے نا کن کنی میں نا رووے نا سولا رو او تھے تلوار رکھے نا جناب مختار اس نے حرمل دے پیادے نے صرف جیندی نہیں دھوپتے بیٹھے جیندی ساری گلد بزرگو پھر بھی میں نے نہیں پتا میں کھا ساری گلد میں نے پتا نہیں میرے روحانی پیشوا فرمندے اندھے جیڑے راز ہیں انہوں نے راز ہی رہن دینا چاہیے انہوں نے چھیڑنا نہیں چاہیے گا بعض بزرگ لوگ مبلغے آزم بھی ایمیں فرمندے آئے رات تو رات سارچاہ کے مختار مدینہ آیا جیڑے ویلے کنیزہ اطلاع دیتی نا میرے چوتھے امام پاک نا مختار آیا تے مدد دے بعد میرے چوتھے امام فرمایا آج بنی ہاش حمدہ شاہی میمان خانہ کھولوں تے آنکھو چاچے مختار نو حسین دا امام پتر پہا دے ذرا میں نے مسئلہ تبہ کے بکھا دردہ دردہ جناب مختار مسئلہ تبہ گیا بنی ہاش حمدہ شاہی میمان خانہ تے جیڑے ویلے میرے امام پاک ملن واسطے آئے نا مسئلہ تبہتے ہوئے جناب مختار نے سجاد بھی حالت بکھی تے دوڑ کے آکے پیرہ میں چھڑ پیا تے جیڑے ملے میرے چوتھے امام باک کیا نا چاچا میرا سلام تے کوک نکل گئی مختار بہادر دی پیر پکڑ کیا دیا دادی دی چادر نواز تے میں نوکہ رہا فرمایا میرے نا نے دیا حدیثاں میرے باب پاک دے فرمان سارے میں نو یاد ہے چاچا تو بڑا قابل اے تراب تو بڑا قابل اے تراب بس کرام ایک دن رہا ایک لمحہ رہا ساری گلنا میں نو نہیں پتا جنویل ایکٹوران لگا نا تے سار چاہ کے علی زین اللہ بے دین دے پیرنچ رکھے اس ملہ انتے بے غیر ادہ تے نال ہاتھ بن کے کھلو گیا مختار مولا سنجھاتا نے کہا انہیں فرمایا کدش بھیرامان دے کاتل ہی بھولے جاندہ ایک کون کمین ہے جڑا میری مان اٹھنڈا پانی نہیں پیونڈ دیندہ لفظ ہے جی میرا مسائب دا ساری زندگی کسے بندے رومڑا ہوئے تو میرے پاسے دیکھے سار دے وال نہیں دھومڑ دیندہ چھانتے نہیں بہنڈ دیندہ اے اوہ کمین ہے مختار دے گلچ بہا پا کے میرے چوتھے امام دی کوک نکل گئی فرمایا چاچا مختار سان امت نبی دی ان جو جاڑے ہیں مدت گزر گئی ہے میرے کسے پردہ دار تاندہ لباس تبدیل لے گی تو ساریو جی پورے پانچ سال اے تی روایت اچھ بات لکھی یعنی میں نے دیکھنا جی جنبی والا پورے پانچ سال شام دیاں مجڑیاں ہویاں دے چول اچھکے سے دھوان دو خدا نہیں بک اللہ تھا گھران و آباد رکھے ذرا اوہ نہ گھران بھی خیال کرنا ضرور اے جاندہ میں کون کمین ہے اے بہت بڑا ظالم ہے جس میری مان اس ہاری زندگی دھپاں تے رولائے ہیں فرمایا چاچا آج میرے پردہ دار اتن دعاوں پہ دین دینے تے میں بھی خرازی ہی ہوں تے مدینہ میں چٹو رن تو پہلے آج میرے کو کوئی مانگ تے پیر پکڑ کے عدیہ ہے جہ آپ دیمنا چاہنا ہے تے مانو آگ چھانت بہن بیٹھے ہو جی بات ستنی حیدوں کری اس تن لمبی مجلس ہو ہی نہیں سکتی جتھے ماں دھوکتے بیٹھی ہو یا ہی نہیں میرے چوتھے امام پاک دردے دردے قریبا اماں چاچا مفتار آیا ہے تیرے پتر دے قاتل دسار لے آیا بی بی آدی رسول راضی ہوئے سے بطول راضی ہوئے سے میں راضی ہاں اماں ٹورن لگتے میں کیا کچھ منگ تے آدھے مانو آگ چھانت بہ جاوے سونے سو جی شام دے رامہ دی مکی ہوئی علیہ سوی اردی پاک ماں پتر بی مار دے پاسے دے کیا دی ہو میرا شام درلیا ہویا گیندی سجاد جے نئی بارو آنڈا ہے میں نو یہ آکھ دے چھانت بہو سجاد تین کوئی بھی نہیں آدھا تو اماں شرابی دے دربار بھلوڑا نہیں تیری پہلی پیشی اکھات دور ہٹ دی آئے آئے اماں رت رک دی نہیں ایک پاسے مو کر کے نو علی دیا دی میں نو یہ سو کھا آکھ لندی چھانت بہو میں نو تہون بھئی میں نظر پہ آدھا جی میں تتی ریتے سجدہ پہ دیندہ ہو سجادوں میں بھئی ہوں وہاں چھا تھے جے تیرے پیو گریب انو میں تتی ریتے سجدہ دیندہ نہ بیکھیا واللہ یا بیمار ان تھی علی دی مٹی تو تھی ہاتھ تسلی دا بدھا کیا دی رات نہ روں گی میں چھانت بہا دینیا چودھوالے اکھاڑیاں دی گردوں ہون بہت بڑا مجمع ہے شریف لوگو جتے بھر جائی دھوپتے بیٹھی ہوئی آئی نا دین علی دی سامنے آکھیں مٹی تو بہ گئی ربابا دیے بسم اللہ سن ویڑے دی زہرہ بیمی آ دیے بھر جائی آج میں زہرہ بڑھ کے نہیں آئی میں زینب میں پیکے بوئے منگان آئی دیاں پیکے دروازے تے منگانا والا بھر جائی کوئی شریف خالی نہیں والے نہ جرولے منگان دا نام آیا ہے تلپیے میڈیسین آواز آیا ہے منگان تو پہلے سجاد نو آکھ کفر لے آوے ایک بازو بی بی زہرہ پکرے آئے دوجہ بازو فی زہرہ پکرے آئے شیو سنیو چھان دے پاسے توریے آجے قدم چھانتے نہیں آیا آسمان دے پاسے دیکھا دیے اللہ جے چھانتے بما وفا نہیں راندی جے زینب نو خالی ٹورا حیانی راندی میرا اللہ تیری ذات وادے وفا کر مانا لی ذاتے کیویں پردے پاوا آجے قدم چھانتے نہیں آیا آلی اسیر دی ماں دی گردن لڑ دی لڑ دی بی بی زینب دے موڑے تے جھڑ پئیے فیزا ویڑ کر کیا دیے سجاد جل دیا ماں مار گئی آئی بیمار دوڑے آئے دل لب پہ ہلے آئے آلی علی آواز پہ یادی آئی میری زخمی میاد تکو چان بچنا او جڑا فیزا گسل دیواوے او کل سوم کو آنکھیوں ویلے میری مید دے گولنا آواز پہ یادی آئے او میری کند تے زخمی ننے زیادے اتے او ڈاڈی دکھی آئے او دکھانی گود دا غم گیا اے میرا جزدگی دا او میری کبر دھپتے بناوی کربلا ہاتے رہتے بناوی ملک ہے ٹھو دکھانی گود دا ملک ہے ملک ہے ملک ہے ملک ہے چیزیں دکھانی گود محمد و علی محمدی ذات نعرہ تکبیر اللہ علیہ و حالق نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات اہل بید دشمنت لانت سلوات پڑھو ہان دانے دے تاہیر تھے ملنگا جو رہا لکے باندھا ہے جڑا بندہ اندروں موالی ہوئے اے عام محفل نہیں اے محفل سرکار امام حسین علیہ السلامی ملنگا جو رہا لکے باندھا ہے جڑا بندہ اندروں موالی ہوئے تے خلد مل دی اے اونکو بھئیہ جڑا لی دے دردہ سوالی ہوئے پھر آدھا پیان ملنگا جو رہا لکے باندھا ہے جڑا بندہ اندروں موالی ہوئے تے خلد مل دی اے اونکو بھئیہ جڑا لی دے دردہ سوالی ہوئے آسان جی گالے میری لوگو جی گال کی صحیح دی سمجھ چاوے لی دا نعرہ صرف اولاندہ جڑا ماں پیو حلالی ہوئے فیرہ کا ایزات فیرہ کا ایزات بلند واضنہ صلوات پڑھو خلوص والے اسے کلے جے کا چین کہتے ہیں سرکار امام حسین اللہ علیہ السلام اندلی بیر آز رسالت گوھر گرج شرافت ٹیچر سکول باہدت عالم علم ندنی نیر عظم کائنات بادشاہ جبرائیل دے استاد میکائل دے خان ازاد زارہ سیند یکھیاں دا تارا محمد دا رازدار تسلام دا باہ سہارا کیری حسید میں جناب نتار کروالے ہیں حلوص والے اسے کلے جے کا چین کہتے ہیں اور اہل فکر و نظر شاہ مشرکین کہتے ہیں خدا کے سوا جسے کچھ نہ یاد رہے زبانِ عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں زبانِ عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں قدم قدم پہ آئے گا یہ کام لکھ لینا باجین کے مشورہ دینا چاہنا قدم قدم پہ آئے گا یہ کام لکھ لینا اور اس سے پاؤں کے اونچہ مقام لکھ لینا یہاں سے خلد تک ہوں گئی منزلِ آسان میرے حسین کا سینے پہ نام لکھ لینا فیرہ کا ازاد بلند ہے واضنہ سلمات پڑھو حسین ہے دین دین استحسین باجن نماز روزہ حاج زکاة دین نے ہر شہ دین دے اندر ہے دین دا نام حسین ہے دین ہے سین دین استحسین حسین ہے دین ادھا باگ بابا ہے کلے ایمان یعنی پتر دین پیو ایمان لے ام مسجد و قرآن ترکھ میرے سارتے جڑا پتر نو چھڑے گا بے دین ہو جائے گا جڑا پیو نو چھڑے گا بے ایمان ہو جائے گا دین اور ایمان دو پاجن ایسیاں چیزیں جنیاں صرف سرکار امران دے ویڑے وچوں مل دیاں اور کسے دے ویڑے وچوں نہیں مل دیاں اس باس میں دیں گے ہرائی کہاں اور کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی کر لو میری بات اگر یا زبانی الفاظ بتائیں گے تمہیں یا پانی ریت کو سمجھنا ہے سلطان کو سمجھو گردین سمجھنا ہے تو امران کو سمجھو ریت کو سمجھنا ہے سلطان کو سمجھو گردین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو سلوات پر حاندانے تطہیر تے اعوذ باللہ امنا شاہ دعا ان الائین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملند و سلوات امنا شاہ دعا دل اللہ ربی لنبی آئے وال مرزالین محبت برے سلوات ملند و سلوات ادھا پیان سورج جل ادھا پیان سورج جل ادھا پیان سورج جل